بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس فور کلاس آج ہم اپنا نیا ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں ہم وضو کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے اسلام نے طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے وضو کا حکم دیا ہے ٹھیک ہے اور وضو جو ہے نماز کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے نماز کرنے سے پہلے نماز پڑھنے سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ان کو نواق سے وضو کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان میں کیا کیا چیزیں ہیں یعنی لیٹ کر یا سہارہ لے کر سو جانا یا بے ہوش ہو جانا ٹھیک ہے اگر وضو کے بعد آپ پہ لیٹ کے یا کسی چیز پہ ٹیک لگا کر سو گئے تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کا وضو سے ٹوٹ جاتا ہے یا آپ بے ہوش ہوئے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اگر واش روم گئے تو آپ کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے علاوہ کیا کرنا یعنی آپ کو وامٹنگ ہوئی ہے تو بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا جسم کے کسی حصہ سے خون کا نکل کر بہ جانا بلیڈنگ ہو رہی ہے اور وہ بہ رہے آپ کا خون تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا نماز پڑھتے ہوئے کہکہ لگا کر ہسنا یعنی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور اسی دوران آپ زور سے کہکہ لگا کر ہسے ہیں تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا اب ہیں مکروہات وضو وضو میں جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں انہیں مکروہات کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جب آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ناپسندیدہ ہیں شریعت میں تو ان کو مکروہات وضو کہا جاتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ درد زیل ہیں نمبر ایک ناپاک جگہ پر وضو کرنا یعنی کوئی گندی جگہ ہے پاک نہیں ہے وہاں پر وضو کرنا وضو کے دوران فضول باتیں کرنا یعنی آپ نے خاموشی کے ساتھ وضو کرنا ہے اس وضو کے دوران فضول باتیں نہیں کرنی وضو اس طرح کرنا کہ پانی کے چھینٹے خود پر اور دوسروں پر گرے ہیں وضو کرتے ہوئے پانی کے چھینٹے ادھر ادھر اڑڑے ہوں تو یہ بھی بات پسند نہیں کی جاتی دائیں ہاتھ سے ناک ساف کرنا اور پاؤں دھونا یعنی آپ نے جو ہے اپنا لیفٹ اینڈ یوز کرنا ہے بے ترطیب وضو کرنا ہے یعنی ہمارے پاس وضو کی ایک باقاعدہ ترطیب ہے اسی ترطیب میں ہمیں وضو کرنا ہے بے ترطیب بغیر ترطیب کے ہم نے وضو نہیں کرنا ہے بائیں طرف کے آزا کو پہلے دھونا یعنی لیفٹ سائیڈ پہلے الٹے ہاتھ کو دھونا پہلے الٹے پاؤں کو دھونا تو یہ بھی پسند نہیں کی جاتی یہ چیزیں بلکہ جو سیکونس جو ترطیب آپ کو دی گئی ہے آپ کو اسی سیکونس میں وضو کرنا ہے اب ہمارے پاس وضو کے فوائد وضو کے فوائد کیا ہیں وضو کرنے سے دو طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں نبر ایک جسمانی فائدے اور روحانی فائدے جسمانی فائدے وہ ہوتے ہیں جن سے ہمارا جسم صحت مند اور اچھا ہو جاتا ہے اور روحانی فائدے وہ ہوتے ہیں جن سے ثواب اور نیکی ملتی ہے اور اللہ تعالی کی رضا مندی حاصل ہوتی ہے اچھا اب ہم پڑھیں گے کہ وضو کے جسمانی فوائد کیا ہیں وضو کے جسمانی فوائد ہمارے پاس نمبر ایک وضو کرنے سے وہ تمام آزاز صاف ہو جاتے ہیں جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں اب ہم پانچ ٹائم جو ہے وضو کرتے ہیں دن میں تو ہمارے جہاں جہاں پانی لگتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ جگہ صاف ہو جاتی ہے وضو کرنے سے انسان صاف رہتا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے وضو کرنے سے سستی اور کاہلی دور ہو جاتی ہے یعنی ایک سستی سے جو ہوتی ہے پورا دن آپ پڑے رہتے ہیں سستی میں تو وہ چیز نہیں ہوتی پانچ ٹائم آپ اٹھتے ہیں وضو کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو سستی نہیں ہوتی وضو کے دوران انسان تین بار کلی کرتا اور مسواق کرتا ہے جس سے مو سے بدبو دور ہو جاتی اور دانت صاف ہو جاتی یعنی آپ کے مو سے سمیل نہیں آتی جب آپ پانچ ٹائم کلی کرتے ہیں تو آپ کا مو ساف ہو جاتا ہے اور سمیل نہیں آتی تو وضو کے روحانی فوائد وضو کے روحانی فوائد کیا ہیں کہ وضو کرنے سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے وضو کرنے سے انسان کے ہاتھوں آنکھوں اور پاؤں کے گناہ دھلتے ہیں یعنی جب انسان وضو کرتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ آنکھیں پاؤں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے وہ گناہ دھل جاتے ہیں با وضو رہنے سے آدمی برائیوں سے بچا رہتا ہے اور وضو میں دھوئے جانے والے آزہ قیامت کے دن خوب روشن اور چمکدار دکھائی دیں گے یعنی وضو کے اس قدر فوائد ہیں چلیں کلاس پر وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس چپٹر کے ساتھ کنٹینیو کریں گے اللہ حافظ